پنجاب کا ویکاس ڈلی موڈل کی ترجپر ہونا چاہیے اور اسی کے لیے پنجاب کے مکہ منتری پہنچے ہیں راشتھانی ڈلی اور ساتھ میں پنجاب کے اوفیسرز بھی موجود دیکھیں بلکل چارول پنجاب کے اندر ڈلی کے شکشہ موڈل کو لاغو کرنے کے لیے اور یہاں پر کس طریقے کا شکشہ موڈل ہے اس کو خود دیکھنے کے لیے پنجاب کے مکہ منتری بھگونت پان اور وہاں کے تمام جو سینئر ادھکاری ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے شکشہ منتری ہیں گرمیت سنگھ میت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیکھیں کالکا جی کا یہ ڈکٹر بھیم راو ایکسلنس اسکول ہے اور یہاں پر دیکھیں فلحال اسکول کے اندر خود جو پنجاب کے مکہ منتری ہیں بھگونت پان ان کے اس کے علاوہ جو دلی کے مکہ منتری ہے ارویند کیجریوال اور دلی کے شکشہ منتری منی سیسودیا وہ فلحال اسکول کے اندر پہنچے ہیں کیونکہ لگتار عام آدیو پارٹی نے جب پنجاب کے اندر سرکار بنائی تھی تو دلی کے موڈل پر ہی عام آدیو پارٹی نے پنجاب میں سرکار بنائی تھی اور لگتار جو گارنٹیا یعنی جو وعدے پنجاب سرکار نے پنجاب کی جنتہ سے کیے تھے اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا سمیں آیا اور ایسے میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ دلی کے جو شکشہ موڈل ہے اس کو پنجاب میں لاغو کیا جائے آخر کس طریقے سے کیا جائے گا وہ نیتی کیسی رہے گی اسی کا جائجہ لینے کے لیے دلی کے اندر پنجاب کے جو الادکاری ہیں وہ بھی پہنچے اور اس اسکول کا دورہ کرنے کے بعد جو گریٹر کیلاس کا محولہ کلینک ہے اس کا بھی دورہ جو ہے پنجاب کے مکہ منتری بہوانت بان کریں گے کیونکہ ناکیول دلی کا شکشہ موڈل بلکہ دلی کے اندر جو محولہ کلینک بنائے گئے ہیں جو دلی کا سواستہ موڈل ہے اس کو بھی لاغو کرنے کی بات پنجاب کے اندر کہی گئی تھی اور اسی بابت خود دلی کے جو ہیلتھ منیشٹر ہیں اگر ہم بات کریں ستینجین انہوں نے بھی دلی کے اندر س شکشہ منتری منیش سو دیا ان کے ساتھ موجود ہیں اور جو پنجاب کے شکشہ منتری ہیں گرمیز سنگھ وہ بھی اس کافلے میں ہیں ساتھی ساتھ کیونکہ دلی کے اندر لگاتار شکشہ موڈل کی بات کریں یا پھر اس سواستہ موڈل کی بات کریں اس میں پچھلے پانچ سالوں میں کافی صدار آیا اور اسی کو دیکھنے کے لیے پنجاب کے مکہ منتری بھگونت بان پہنچے ہیں دیکھیں اس راستے سے جو ہے بھگونت بان اسکول کے اندر داخل ہوئے تھے اور یہاں سے چار اس کے بعد جو ہے گ پہلے بھی ذکر کراتا ہے کہ مولا کلینی کے اس کا دورہ کریں گے اس کے بعد گریٹر کیلاس میں ایک اور اسکول ہے وہاں پر بھی جائیں گے اور جو پورے اس آج کے کارکرم کا سماپن ہے راجیب گاندی اسپطال ہے جو کی دلشات گرڈن میں ہے وہاں پر آج کے کارکرم کا سماپن ہوگا دو دیوے سے یہ پنجاب کے مکہ منتری بھگونت بان کا دورہ رہنے والا ہے نمیت کیا یہ مانا جائے کہ پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں تو پنجاب میں جی زوران چناف تھے تو سب سے زیادہ دلی موڈل کا ذکر کیا گیا تھا اسی کی طرح پر وکاس کی بات گئی جا رہی ہیں اور ایسے میں ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ کافی ادھکاری بھی یہاں پر بھگونت مہان کے ساتھ پہنچے ہیں اور اس وکاس کا موڈل جو ہے وہ دیکھیں گے وہ اپنائیں گے اس کے ساتھ ہی اور کیا کچھ خاص رہے گا اس دورے میں کیونکہ جو بادے پنجاب سرکار کی اور سے کیے گئے تھے آم آدمی پارٹی کی اور سے کیے گئے تھے چاہے بجلی 300 یونٹ بجلی دینے کی بات ہو فری میں اس کے علاوہ سکول اور ہسپیٹل یہ پراریٹی میں لیے گئے تھے آم آدمی پارٹی کی اور سے دیکھیں بلکل نہ کیول پنجاب کی بات بلکہ ابھی بھی آم آدمی پارٹی جن راجعوں کے اندر چنانوی میدان میں اتر رہے چاہے ہم گجرات کی بات کرے یا پھر ہماشل پردیش کی بات کرے وہاں پر بھی سکشہ موڈل اور سواستہ موڈل کے نام پر جو ہے آم آدمی پارٹی چنانوی میدان میں اتر رہے ہوں پنجاب میں خاص طور پر بات کرے جو پہلا وعدہ تھا پنجاب کی عام جنتہ سے جو کی 300 یونٹ بجلی فری کو لے کر تھا اور اس فیصلے کو دینے سے پہلے بھی اس آدیش کو پارٹ کرنے سے پہلے بھی دلی کے اندر آدھکاریوں سے باتشیت کی گئی تھی جو پنجاب کے بجلی ویباق کے آدھکاری ہیں اور اب جو ہے جو دلی کا موڈل ہے چاہے سکشہ موڈل کی بات کرے یا پھر سواستہ موڈل کی بات کرے اس کو پنجاب میں لاغو کرنے سے پہلے پنجاب کے جو تمام آدھکاری ہیں اور خود وہاں کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ دلی کے اندر آ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کس ط دلی کے سکشہ موڈل میں پچھلے پانچ سالوں میں صدار ہوا ہے درست کیا گیا ہے تاکہ اگر سی بی ایسی اور سرکاری سکولوں کا کمپیریزن ہو تو سرکاری سکولوں میں ہی نیتاؤں کے بچے جو ہیں وہ پڑ پائیں یا پھر کہیں نہ کہیں یہ بھیدباب جو سی بی ایسی اور سرکاری سکولوں میں تھا اسے ختم کرنے کی بات کہی گئی سواستے سیواؤں کو بھی درست کرنے کے لیے ہم آدمی پارٹی نے جس طرح جگہ جگہ محلہ کلینک کھولے ہیں یہی تمام چیزیں بھگوانت مان چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بدلاتے پنجاب کی اور اور ایسے میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے پنجاب کے مکھے منتری بھگوانت مان یہاں پر پہنچے ہیں سمواداتا نمت یاگی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نمت یہ بات لگتار کہتے آ رہے ہیں اروند کے جیوال بھی کی سکول کی اگر ہم بات کر رہے ہیں یعنی شکشہ میں بدلات تب آئے گا جب سی بی ایسی اور سرکاری دونوں میں کوئی فرق نہ ہو اور اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ دلی میں جو سرکاری سکولوں میں اتنی بہتر ویوستائیں کی گئی ہیں کہ سی بی ایسی کو بھی جس میں کم آکا جاتا ہے اتنی بہترین سیوائیں ہیں شکشہ کے چھیتر میں اور اسی لیے یہ تمام چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں بھگوانت مان پنجاب میں بدلہ آپ کے لیے دیکھیں بلکل پچھلے پانچ سالوں میں دلی کے جو شکشہ موڈل میں بدلہ آپ آیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے نہ کیول دلی بلکہ دلی کے علاوہ دوسرے راجو کے مکہ منتر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالی کے دنوں میں انہوں نے دلی کا دورہ کیا تھا تمیلاڈو کے سیم خود دلی پہنچے تھے دلی کے شکشہ موڈل کو دیکھنے کے لیے اور نہ کیول شکشہ موڈل بلکہ دلی کا جو سواستہ موڈل ہے اس میں کافی صدہر آیا ہے چاہے محولہ کلینک کو لے کر بات ہو یا پھر جو دلی کے سرکاری اسپطالوں کی استطیق کو استطیق میں صدہر آیا ہے اس پر بات کی جائے کیونکہ دلی کے اندرگرم شکشہ نتے کی بات کرتے ہیں شکشہ موڈل کی بات کرتے ہیں جو سرکاری اسکول ہو ان کو پوری طریقے سے بدل دیا گیا ہے موڈل طریقے سے سرکاری اسکولوں کو بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ جو ایک آکڑا دلی سرکار کی طرف سے خود دلی ویدانسوا میں دیا گیا تھا کی جیدہ تر جو پرائیوٹ اسکول کے بچے ہیں انہوں نے اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ اب سرکاری اسکول میں کرانے شروع کر دی ہیں پرائیوٹ اسکول سے نکال کر کیونکہ جس طریقے کی سویدھائیں سرکاری اسکولوں میں پچھلے پانچ سالوں میں دلی سرکار نے مہیا کر آئی ہے وہ قابل تاریف ہے اور پرائیوٹ اسکول سے زیادہ اچھے جو ہیں فلال دلی کے سرکاری اسکول نظر آتے ہیں جہاں پر میں ابھی کھڑا ہوں یہ بھی ایک دلی کا سرکاری اسکول ہے اور اس کے علاوہ بات کریں کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ بھی دکھائی تھی نیوز انڈیا پر کہ دلی کے جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں واقعی میں دلی کے سرکاری اسکولوں کے حالات بدلے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آمادی پارٹی جنبی چناوی راجیوں میں جا رہی ہے وہ دلی کے سکشہ موڈل کا ذکر اور دلی کے سواستے موڈل کا ذکر اس لیے بھی کر رہی ہے کیونکہ اسی طرح پر دلی کے اندر سرکار بنی تھی اور اسی طرح پر پنجاب کے اندر سرکار بنی ہے لیکن بھگونتبان کے سامنے چنوتی ہوگا کہ جو دلی کا سکشہ موڈل ہے اس کو کس طریقے سے کس طرح پر جو ہے پنجاب کے اندر لاغو کیا جائے گا چلی بہت شکری دامت اس تمام جانکاری کے لئے